اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو بروچستان جو بلان میڈیکل کالیج ہے اس کی جانب سے جو پبلک سیکٹر کے ایڈمیشنز کی رہتے ہیں میڈیکل اور دینٹل کالیجز میں ان کی جو ہارٹ اینٹیٹیو لسٹ لگ چکی ہے جو کہ آپ کو پتا ہے ایم بی بی ایس بی دی ایس ٹوانٹی ٹوانٹی تری سیشن کی ڈسٹک وائس لیسٹ آج کی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو نوٹس آیا ہے بلان میڈیکل کالیج کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے ڈیوکیسٹ آگے کر آپ نے ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ کو تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ تمام جون سی اول نیوز ہوتی ہیں میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز اس کے علاوہ تمام اڈمیشن ریلیٹری نیوز بھی آپ کے ساتھ پروائیڈ کی جاتی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بلان میڈیکل کالیج ہے اس کی جانب سے آج شام کو تھوڑی در پہلے ہی سب سے پہلے میریٹری شیئر کر دی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو السدات آن لائن اکیڈمی کی جانب سے یہ اپڈیٹ دید آ رہی ہے تو آپ سے ریکیسٹر ہے کہ چیلن کلاز میں سبسکرائب کریں کیونکہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اتھینٹک نیوز شیئر کی جاتی ہے تو آپ کے ساتھ بتاتے چلیں کہ جو کلاز ڈوی ایس کی جو آگے لسٹیں وہ بھی لگ چکی ہیں تو سی بھی ڈوی این کی بھی لگ چکی ہیں رکشان ڈوی این کوئیٹا زون کی جبکہ نسیر آبان ڈوی این کی بھی لسٹیں لگ چکی ہیں مکران ڈوی این لوڑا لائی ڈوی این کی لسٹیں بھی لگ چکی ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پرنسپل ہیں بولان میڈیکل کالیج کوئٹا کے ان کی جانب سے جو نوٹیفکیشن آیا تو سب سے پہلے سامنے تو آپ کے ساتھ شرک کیا گیا ہے کہ بائیس تسمبر کی شاہت یہ نوٹیفکیشن شو ہوا پریس ریلیز ہوئے کہ بلوچستان کے تمام امیدوار جنہوں نے بی ایم سی میں سرکاری میڈیکل کالیج میں ایڈویشن کے لیے پلائی کیا ہے تو وہ جونس ہے وہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے کیس میں اپنی جونس یہ ہے وہ تینٹیٹیو لیسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں یہ ایک پرویجنل میڈلیسٹ ہوتی ہے جس کو پرویجنل میڈلیسٹ کہتی ہے بٹ یہاں پر اس کو آرزی لیسٹ مطلب کہ تینٹیٹیو لیسٹ کا نام دیا گیا ہے یہ آپ جو کالیج کی ویب سائٹ ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو لنک ہیں وہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو باقی ساری ٹیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس کس لیسٹ میں کتنا کتنا میڈلیسٹ رہے گا اور کتنے کانڈیٹس نے پلائی کیا ہے کلوزنگ میڈلیسٹ کیا رہنے والا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا رہے گا آپ صرف کسٹر کے ویڈیو کا اینٹر لازمی دیکھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس میں اس میں آپ کے ساتھ میٹریک ایف ایسی ایم ڈی کائٹ کے مارکس ڈسٹرک وغیرہ شیئر کیا گئی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ لیسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جونس ہے آپ کا نیم آ رہا ہے رول نمبر آ رہا ہے ایم ڈی کائٹ کا فادر نیم ہے ایم ڈی کائٹ ایف ایسی اس کے علاوہ میٹری کے مارکس ٹوٹل پرسنٹیج بتائی گئی ہے باقی نیم سپیلنگ آپ نے چیک کر لینے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسٹیک ہو تو آپ نے لازمی طور پر ستائیس دیسمبر بروز بودھ دو پہر دو بجے تک جونسی ایڈمیشن برانچ ہے بی ایم سی کی مہا پر جو کالیج انتظامیوں سے کنٹیکٹ کر لینا ہے مطلب کہ اس سے بعد کالیج انتظامیوں ذمہ دار نہ ہوگی یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے مطلب کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے لسٹ میں تو آپ نے لازمی طور پر یہ چار سے پانچ سن میں اپنا ایشو ریزول بکروانا ہے جا کر خود جونسا ہے بی ایم سی میں ادھر جونسا ہے وہ ایڈمیشن برانچ ہے ادھر چلے جانا ہے آپ نے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پر کتنا کتنا میرٹ رہے گا ڈسٹک وائز تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو گائیں تو کلازمی دیکھیں سب سے پہلے کراڈوین کی بات کریں تو آوارہ کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ڈسٹک ہے یہاں پر چار سیرز ہیں ایم بی بی ایس کی تو اس کیس میں بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو میرٹ رہے گا کلوزنگ میرٹ اس بار وہ سیونٹی فائی پوائنٹ جو انسا کلوزنگ میرٹ رہنے والا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹ زیرو ہے تو اگر تھوڑا بہت کم بھی ہوتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ پر جانے کے چانسی سے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سٹوڈنٹس کا جو انسا ہے وہ ریجیسٹریشن وائز انہوں نے لیسٹ اپلوڈ کی ہے مطلب کہ اس سے ہم یہ نہیں اندازہ لگا سکتے گے کتنا میرٹ رہے گا باقی آپ کے ساتھ کلی انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گی اس میں شیئر کر دیا جائے گا باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہے دیکھیں یہ فارم وائز مطلب کہ جو ڈسٹک وائز ہیں اس میں فارم کے جو ان سے نمبر ہیں جس ترطیب سے سٹوڈنٹس نے فارم وائی کی ہیں اس ترطیب کے ساتھ یہ شیئر کیا گیا ہے باقی جو ڈسٹ ہے کہ کتنا میرٹ رہے گا اس سیڈز کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ کل شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو ان سے ہیں وہ فورٹی کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے عوارہ میں جبکہ اقلاعات کی بات کرتے چلیں تو پانچ سیڈز ہیں ٹوٹل ایم بی بی ایس کی تو یہاں پر دیکھتے چلیں تو یہاں پر ٹوٹل جو ان سے ہیں وہ تقریباً کوئی فیفٹی فیفٹی ٹو کینڈیڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے جبکہ خوددار کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر بھی کنڈیڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے بارہ سیڈز ہیں ٹوٹل ایم بی بی ایس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ایگری گیٹ ہے وہ سکسٹی سکسٹی سیمن جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹی سیکس بھی یہ والے سٹوڈنٹس نے بھی اپلائی کر رکھا ہے باقی آپ لیسٹ میں اپنا نیم دیکھ سکتے ہیں کریکشن وغیرہ کے لیے فیلحال یہ دیسٹ دی گئی ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا نیم آ چکا ہے اس سے صرف آپ نے اپنے نیم وغیرہ چیک کرنے ہیں باقی اس کے بعد فائنل لسٹ لگے گی کریکشن کے بعد اس کے بعد جو کارچوڑی لسٹ لگے گی اس میں جونسی ہے آپ کو کنفرم ہوگا آپ کا نیم آتا ہے یا نہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سکسٹی کانڈیڈیٹس نے خوش دارنے میں بھی اپلائی کر رکھا ہے لسپیلا ڈسٹی کی بات کرتے چلیں یہاں پر نائن ایمی بی ایس کی سیٹس ہوتی ہیں تو باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فائنل اگریگیٹ شو کیا گیا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی فارم وائز جو ان سے وہ سٹوڈنٹس یہ ہیں ٹوانٹی ایٹس کینڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کر رکھا ہے باقی مستونگ کی بات کرتے چلیں جو مستونگ ہیں یہاں پر پانچ سیٹس ہیں بی بی ایس کی جو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریبا جونسہ ہے وہ کانڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں پر وہ سکسٹی سکس کانڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کر رکھا ہے تو آپ ان کا اگریگیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو باقی آپ کے ساتھ جو کلوزنگ اگریگیٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ وہ بھی کال تک شیئر کر دی رہے گا باقی جو فائیو سیٹس ہیں وہ شہید سکندرہ بار ڈسٹی کی ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ٹوانٹی ٹو کینڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کر رکھا ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ دیکھتے چلیں سیبی ڈوین کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ڈیرہ بکٹی ہر نائی کولو سیبی اور زیارت کے ڈسٹی کرتے ہیں ڈیرہ بکٹو کی بات کرتے چلیں تو یہ ڈیرہ بکٹی میں جو سکس ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں ہیں اگر آپ کی کوئی فردر کریکشن وغیرہ ہونے باری ہے آپ نے دیان سے نیم وغیرہ سپیلنگ چیک کر لینے ہے واقعی یہاں پر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ فیپٹی ٹو کینڈیڈیٹس نے یہاں پر اپلائی کر رکھا ہے ہر نائی کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر صرف ہصرف تین ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ ٹوٹیلز شیئر کی گئی ہیں اور جہاں پر ٹوانٹی فائیو کینڈیڈیٹس نے تقریباً اپلائی کر رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی ٹوٹیلز شیئر کی گئی ہے کوہنوں کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو فائیو ایمی بی ایس کی سیٹس تھی گئی ہیں تو یہاں پر جو کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 40 کے قریب کینڈیٹس نے اپلائی کر رکھا ہے سب بھی ڈیسٹری کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر 5 ایمی بی ایس کی سیرز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی تقریباً جو 50 کے قریب سٹوڈنس نے اپلائی کر رکھا ہے جبکہ زیارت ڈیسٹری کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر 4 ایمی بی ایس کی سیرز تھی گئی ہیں تو یہاں پر بھی تقریباً جو کنڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے فور Fifty کے قریب کنڈیڈیٹس نے یہاں پر بھی اپلای کر رکھا ہے تقریباً سکسٹی کنڈیڈیٹس ہیں یہاں پر بھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں زوب ڈوئیین کی یہاں پر زوب شرانی اور قلعہ سحیف اللہ تین دیسٹی کہتے ہیں تو زوب کی بات کرتے چلے تو یہاں پر جو سکس امی بیس کی سیٹس ہیں جبکہ شرانی کی بات کرنے یہاں پر چار سیرز ہیں بی بی ایس کی جبکہ قلعہ سیف اللہ کی بات کرنی تو یہاں پر سیکس ہیں بی بی ایس کی سیرزتی گئی ہیں زوب دوی ایس ڈیس سیرزی کی بات کرتے چلے تو یہاں پر بھی تقریباً کینڈیڈیوی سٹاپ کے ساتھ چھیر کرتے گئی ہیں یہاں پر تقریباً جو کنڈیڈیویٹس ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نائنٹی فوڈ کے قریب کینڈیڈیرز ہیں جبکہ شیرانی میں بات کرتے چلیں تو یہاں پر کینڈیڈیرز تقریباً ٹونٹی ہیں جبکہ قلعہ سیف اللہ کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو تقریباً ففٹی کے قریب کینڈیڈیرز کے درمیان مقابلہ رہے گا تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ رکشان ڈوین کی یہاں پر چار ڈسٹک آتے ہیں جگائی خران نشکی جبکہ وشوق تو ان چاروں کی ڈسٹک کی ٹیٹیلز آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں نیکسٹ چاگی ڈسٹک کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر پانچ ایمی بی ایس کی سیرز ہیں جبکہ خران ڈسٹک کی بات کریں تو یہاں پر چار ایمی بی ایس کی سیرز ہیں جبکہ نشکی کی بات کریں تو یہاں پر بھی چار ایمی بی ایس کی سیرز ہیں وشوق کی بات کرتے چلے تھے یہاں پر بھی چار ایمی بیس کی سیٹسی گئی ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جو پندرہ کینڈیڈیٹس کے درمیان مقابلہ رہے گا جو چاگی ڈسٹیک ہے جبکہ خاران ڈسٹیک میں مقابلہ جو ہے وہ تقریباً تھرٹی وان کینڈیڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ نشکی کی بات کرتے چلے تو یہاں پر جو تقریباً کینڈیڈیٹس ہیں وہ 55 کے قریب ہیں جبکہ وشوق کی بات کرتے چلے تو یہاں پر چار سیٹوں کے درمیان مقابلہ جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ کینڈیڈیٹس کے درمیان رہے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ زون کی بات کرتے چلے تو یہاں پر نیکسٹ پانچ آتے ہیں یہاں پر کوئٹہ آربن آ جاتا ہے کوئٹہ رورل آ جاتا ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پشین، قلعہ عبداللہ اور چمن آ جاتے ہیں تو نیکسٹ ہم ان کی بات کرتے ہیں تو قلعہ آربن کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر قلعہ آربن میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئٹہ آربن میں 15 ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں جبکہ کوئٹہ رورل میں 16 ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں جبکہ پشین کی بات کریں تو 12 ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں قلعہ عبداللہ میں 7 سیٹس ہیں جبکہ چمن میں بھی 7 ایمی بی ایس کی سیٹس ہیں تو یہ جو کوئٹہ کا ریجن ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے جلے کوئٹہ آربن میں جو پندرہ سیٹوں کے درمیان مقابلہ ہے یہ تقریباً جو رہنے والا ہے یہ تقریباً وہ ون نائنٹی ون کینڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ کوئٹہ رورل کا جو کمپیٹیشن رہے گا سٹوڈنٹس کے درمیان یہ تقریباً جو سیونٹی کے قریب سٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان سکسٹین سیٹس پر مقابلہ ہوگا جبکہ پشین کی بات کریں تو بارہ سیٹوں پر جو مقابلہ ہے وہ تقریباً نائن الیونز کیڈیٹس کے درمیان رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اور تقریباً ایک سو گہرہ سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پر قلعہ الرغم کی بات کرتے چلیں تو س سارت سیٹوں کے درمیان جو مقابلہ ہے یہ تقریباً سکسٹی کنڈیٹس کے درمیان ہے چمن میں بات کرتے چلیں تو جو سارت سیٹوں کے درمیان جو مقابلہ رہے گا ایم بی بی ایس کا وہ 51 کینڈیڈیٹس کے درمیان رہے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں نصیر آباد ہوئی ہے ان کی تو یہاں پر بلان ڈسٹرک آ رہتا ہے نصیر آباد ڈسٹرک جل مقصی ڈسٹرک جعفر آباد جبکہ صحبت پور آ جاتا ہے تو نیکسٹ بلان ڈسٹرک کی بات کرے تو یہاں پر سکس ایم بی بی ایس کی سیرز ہیں جبکہ نصیر آباد میں بات کرے تو ایم بی بی ایس کی ایر سیرز ہیں جبکہ جل مقصی کی بات کرتے چلے تو یہاں پر ایم بی بی ایس کی فور سیرز ہیں جبکہ جعفر آباد ڈسٹرک کی بات کرتے چلے تو یہاں پر نائن سیرز دی گئی ہیں ایم بی بی ایس کی جبکہ صحبت پور کی بات کریں تو فائف ایم بی بی ایس کی سیرز ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہے کہ کتنے کینڈی ایر سے آپلائے کیا ہے بلا جسٹی کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو تقریبا تقریبا 55 کینڈی ایر کے درمیان جو سیکس پر کمپیٹیشن رہے گا نیکس نصیرہ با دنیسٹی کی بات کرتے ہیں ایر کے درمیان جو کمپیٹیشن ہے وہ تقریبا 45 کے درمیان رہے گا جلھ مکسی کی بات کرتے چلیں تو جو فور سیڈز ہیں یہاں پر جو مقصی ڈوئین میں جو مقابلہ رہے گا وہ 24 کینڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ جعفر آباد میں جو 9 سیٹس پر جو مقابلہ رہے گا وہ تقریبا 60 کینڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ صحبت پور میں جو 5 امی بی ایس کی سیٹس ہیں جہاں پر کمپیٹیشن ہے وہ 44 کینڈیٹس کے درمیان رہے گا نیکسٹ بات کرتے چلے مکران ڈوئین کی تو یہاں پر گوادہ ڈیسٹی ہے کیچ ڈیسٹی کا جبکہ پانچ گوڑ ڈیسٹی کا رہتا ہے گوادہ ڈیسٹی کی بات کریں تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیچ ڈیسٹی میں جو 14 کی سیٹس ہیں جبکہ پانچ گر میں جو 6 ہیں بی بی ایس کی سیٹس ہیں جبکہ گوادہ میں پانچ ہیں بی بی ایس کی سیٹس ہیں تو یہاں پر بات کرتے چلے گوادہ ڈیسٹی میں جو 5 سیٹس ہیں یہاں پر 32 کینڈیٹس کے درمیان کمپیٹیشن ہے جبکہ کیچ ڈسٹرگ میں 14 سیرز پر جو کمپیٹیشن رہے گا وہ تقریباً اور تقریباً جو کینڈیٹس ہیں وہ 229 کینڈیٹس کے درمیان جہاں پر کمپیٹیشن رہنے کے چانسز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 129 کینڈیٹس ہیں کیچ میں جبکہ پائنٹ کر کے بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو 6 ایم بی بی ایس کی سیرز پر جو کمپیٹیشن رہنے والا ہے وہ 64 کینڈیٹس کے درمیان رہے گا تو نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں لورا لائی ڈویزن کی یہاں پر برخان دکی لورا لائی جبکہ موسا خیل جو ان سے ہیں یہ 4 ڈسٹک آ جاتے ہیں تو ہم بات کرتے جائیں کہ دکی ڈسٹک میں جو 4 ایم بی ایس کی سیرز ہیں جبکہ برخان میں بھی 4 ایم بی ایس کی سیرز ہیں لورا لائی میں بات کرے تو 5 ایم بی ایس کی سیرز ہیں جبکہ موسا خیل میں جو 4 ایم بی ایس کی سیرز ہیں تو موسا خیل میں جو 4 ایم بی ایس کی سیرز ہیں ان میں 38 کینڈیٹس کے درمیان کمپیٹیشن رہنے والا ہے جبکہ برخان کی بات کریں تو 4 سیٹوں پر جو کمپیٹیشن ہے وہ 30 کینڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ دکی ڈسٹک میں جو 4 ایم بی ایس کی سیرز ہیں جہاں پر جو کمپیٹیشن رہے گا وہ 47 کیڈیڈیٹس کے درمیان ہے جبکہ لورالائی ڈسٹک کی بات کریں تو پانٹ سیٹھوں پر جو کمپیٹیشن رہنے والا ہے وہ تقریباً جو 85 کیڈیڈیٹس کے درمیان جو کمپیٹیشن رہے گا تو جیسا کہ آپ کے ساتھ تمام ڈویین کے ڈسٹک سے آپ کی ڈیٹیل شیئر کر دی گئی ہیں ان کی جو ٹینٹیٹیو لیسٹ ہے بی بی ایس بی ڈی ایس ٹونٹی ٹونٹی ٹی فور سیشن کی ڈسٹک وائز یہ بھی آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیل شیئر کر دی گئی ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہیں آپ سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیٹ لازمی کریں شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ کوئی بھی فردر انفرمیشن چاہتے ہیں بلوچستان کے ایڈیوکیشن سسٹم کے حوالے سے تو لازمی طور پر آرکومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی کوئی فردر اپٹیٹ آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چھئر کریں گے باقی یہ ٹینٹیٹیو لیسٹ ہے جس میں آپ نے نیم بغیرہ چیک کرنے کریکشن بغیرہ اگر ہونے والی ہے تو کروا لی نہیں ہے 27 دسمبر سے پہلے پہلے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد فائنل بیڈ لیسٹ لگتی ہے تو باقی ابھی آپ کا کوئی کنفرم نہیں ہے آپ کا نیم آیا ہے یا نہیں ہے باقی فائنل بیڈ لیسٹ میں نیم آئے گا اس کے بعد جو کالچوئی لسٹے لگے گی تو اس میں جتنی جتنی سیٹس ہیں مطلب کہ اگر کسی ڈسٹیک میں پنچار سیٹیں ہیں تو یہاں پر جو ٹاپ کے چار کنڈیٹس ہیں اس کو انکار لی گئے جائے گا تو جو ٹاپ کے فورڈ کینڈیٹس ہوں گے تو صرف وہ ہی سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہوں گے تو انہی کا کنفرم ہوگا باقی فردر انشاءاللہ کال آپ کے ساتھ تمام ڈسٹی کے جونز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ کلوزنگ میریٹ جونز ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو ساری ڈیٹیلز آ چکی ہیں تو سب کا جونز ہے وہ ہم ایکسپیکٹڈ کلوزنگ میریٹ بتا دیں گے جس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے باٹ وہ ہی جونز ہے وہ کلوزنگ میریٹ رہے گا ایم بی بی ایس کا جو ٹوانٹی ٹوانٹی تری سیشن کا باقی فردر اپ ڈیٹ کے لیے اب ہمارے چینل کے ساتھ اپ ڈیٹ رہا کریں کنیکٹ رہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ